السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حمران علی مدینہ منورہ سے اور میں اس وقت موجود ہوں مسجد اگمامہ کی طرف حج کا موسم میں میرے چاروں طرف آپ دیکھ رہا ہوں گے اس طرف بھی اور آگے کی طرف بھی دکھاتا ہوں آپ کو حج کے سیزن میں یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے میں بھی نکلا ہوں اس وقت ہے حج کے سیزن میں جو خجورے ہیں وہ کتنے کی مل رہی ہیں اور کسے حساب سے مل رہی ہیں گیٹ نمبر 309 307 اور 306 سے اگر آپ نکلیں گے تو سامنے آپ کے مسجد اگمامہ ہوگی اور اس کے بالکل ساتھ میں یہاں پہ یہ والی بلڈنگ دیکھیں گے اس بلڈنگ کے نیچے جو ہے انڈرگراؤنڈ مارکٹ ہے خجوروں کی پہلے بھی میں نے اسی مارکٹ کی ویڈیو بنا کے رکھی تھی اور اس وقت کیریٹ میں نے آپ کو دکھایا تھے آج بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ آج کیریٹیں خاص طور پر حج کے سیزن میں گیٹ لیے رہا ہے گیٹ آگے سے بھی ہے اور ایک گیٹ اس طرف سے بھی بلکل مسجد اگمامہ کے پیچھے پیچھے والی سائٹ بھی جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہ آپ کو ہوتل ملے گا اس کی انڈرگراؤنڈ مارکٹ ہے اوپر سے جیسے ہی نیچے اترتے ہیں سامنے سے آکے آپ اس طرف جائیں گے یہ والی دوکانیں شاپ نمبر اکیس اور اوپر نام بھی لکھا دکھ سکتے ہیں سامنے چل کے بات کرتے ہیں بندے سے کھڑا ہے سلام علیکم علیکم کیا حال ہے بھائی کیسے کر رہتے ہیں الحمدللہ تو آئیم کیا آپ سنا ہے الحمدللہ حج کا سیزن ہے حج کے سیزن میں خجوروں کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے لوگوں کا رچ کیسے ہوتا ہے اور ریٹوں میں کیا پرک ہے بتائیں کون کون سی خجوریں ہیں اور کس کولیٹی میں وہ بھی دکھائی گئے اچھا آج کے سیزن میں یہ تو ابھی مقصد شروع ہوا ہے جس طرح عمرہ ختم اور اب کچھ شروع ہے تو آستہ آستہ بھی شروع ہوا ہے اور مکمہ حاجی آب ہی گئے الحمدللہ سے ملینہ منورہ میں اور ریٹ وہی ہے کہ ابھی آپ کو دکھتے ہیں خجور کا اینٹ چل گئے اور خجور ابھی باقی آنے میں چار منت رہ گئے ہیں ان کا بھی نام عمران ہے؟ جی جی ان کا بھی نام عمران ہے بھائی ہے وہ بھی عمران ہے وہ بھی عمران ہے تین عمران کھٹے ہیں تو یہ کونسی ہے؟ ماشااللہ یہ ماشااللہ یہ کیا ہے آپ دے رہے ہیں؟ عمران بھی اس وقت ہم چلا رہے ہیں تیس پہنتی تیس پہنتی تیس لیکن وہ پچیس تک بھی دے دیتے ہیں اچھا یعنی پھر وہ کونٹیٹی کے حساب سے؟ جی جی کونٹیٹی کے حساب سے یہ سیزن چل رہا ہے یہ اسی سیزن چل رہا ہے اسی سیزن کی چل رہا ہے تو یہ رہی خجوروها کے ساتھ ہیں یہ اور کونٹیٹیٹی ہے؟ نہیں نہیں ڈو کونٹیٹیٹیٹرہ ایک دم سے بڑی لکا لگو اچھا ان کے تین سائز ہوتے ہیں ہاں تینوں تیس تو یہ کون انسی ہے؟ یہ سب سے مقصد ہے کہ سب سے پرشکویلتیی چل تیس اور یہ بڑی ہے یہ دانا بڑی ہے یہ دانا بڑی ہے نیا اللہ ماشاءاللہ اور یہ بھی نرم ہے اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ کیا حساب دے رہے ہیں؟ یہ ہم 45 چلا رہے ہیں لیکن اگر کوئی زیادہ کونٹری لے تو 40 تک دے رہے ہیں 40 تک آ جائے گا یہ دیکھیں مال بھی ایک ہی طرح ہے یہ جو دیکھا رہے ہیں خاص طور پر جہاں بھی آپ لینے جائیں تو لینے سے پہلے نیچے تک آپ دیکھیں کیونکہ نیچے کچھ مال ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ہے کیونکہ حاجی جو سسن آپ کو پتہ ہے 20 سیل بھائی کسی سے بھی لینے وہ اوپر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم آجی کو گائیڈ کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے تو یہ سمجھے گا ضرور اچھا تیسری کولیٹی ہے اس میں؟ نہیں تیسری کولیٹی ہے یہاں سے لکھا لو عمران عزیز تیسری نکالنا بھائی تو اجوہ کی دو کولیٹی یہ ہو گئیں اور یہ رہی تیسری کولیٹی ایک یہ سب سے چھوٹا دانہ یہ ہے سب سے چھوٹا یہ ہے سب سے چھوٹا یہ ہے یہ درمیان کا ہے تو یہ کیا حساب دی رہے ہیں؟ اگر کچھ زیادہ کولیٹی لے تو فائنل تیسری تک دیں گے ایک بات ہے یہ تین دانے ہیں یا تین اس کا حساب کتاب ہے ہوتی ایک ہی خجور ہے کوئی فرق اس میں نہیں دانے کا فرق ہوتا ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو یہ اجوہ جو پچیس تیس سے پچیس ہیں یہ لوگ کولیٹی ہے جو زیادہ کونٹیٹی لے تو ہم لوگ اس کو مدید ایک رہے اور بھی چھوٹا ہوتا ہے دانہ چھوٹا ہوتا ہے دانہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں سوکا بھی آتا ہے جس طرح پیسے اچھ ہوں گے اس طرح چیز اچھی ہوگی یہ جو اول کولیٹی ہے اس میں دانہ اچھا ہے سارا ایک ہی سائے ایک ہی سائے اس کے بعد یہ ہے یہ بھی انیس بیس ہے دانہ اس سے یہ صاف ہے یہ بلکل نورمل ہے یہ کلمی جو ہم یہ آئے ہیں تو ہم پندرہ تک دے رہتے ہیں یہ سگئی بھی ہے اگر بیس سے شروع کرتے ہیں اٹھارہ تک لیکن لاش ریٹ یہ آپ کی ویڈیو سے جو ریفرنس آئے گا تو پندرہ ریل ہے چلے جی یہ ربی ہے یہ پندرہ سے شروع کرتے ہیں لیکن لاش دس ریل تک دے رہتے ہیں اور یہ سکری بیس ریل لیکن اٹھارہ ریل ہے اس کے بھی دانوں کا فرق ہوتا ہے یہ سکری اب یہ پڑی ہے یہ ساپ اور اچھا مال ہوتا ہے پھر ہم کوٹن میں رکھیں یہ کونسی کولیٹی ہے یہ سکری کونسی یہ سکری کونسی یہ اچھی والی سکری یہ سب سے بہتر ہے اس کو کہتے ہیں مفتل مفتل کہتے ہیں یہ کیا کلو دی رہے ہیں یہ بیس ریل ہے لیکن اگر کوئی زیادہ کونٹیٹی ملے تو اس کو سترہ اٹھارہ تک بے گئے اس کی دوسری کولیٹی ہے اس کی دوسری یہ یہ دانا تھوڑا چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ پڑا رہتا ہے دو تین دن چاہتا ہے ایک اور ہوتی ہے جو زیادہ نرم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روتب وہ تین کلو کا ڈبا آتا ہے ساڑھے تین تین کلو کا آتا ہے تین کلو کا سب سے بہتر یہ رہی ہاں سب سے بہتر یہ کیونکہ حاجی میں نا حاجی یہاں ہوتے ہیں چالیس ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑی سکت خجور لے جائیں نرم جو نا خراب ہوتی جلدی خراب ہو جاتی ہے نرم خجور اس حساب سے کہ آپ لے کے اس وقت کھا لیں ہاں اسی وقت اگر آپ کے پاس لوگ لیتے ہیں کونٹیٹی زیادہ پچاس کلو چالیس کلو تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑی خجور سوکی ہو اور خجور جب بھی لے لیں تو اس کو ہاتھ مار کے چیک کریں یہ میں آپ کو بڑی گرائی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ جو نہ چپکے کیونکہ زادہ تر یہ ہوتا ہے خجور کو پانی لگا ہوتا ہے یہ نرم جو مقصد ہے وہ پانی لگا کے کرتے ہیں پانی لگا کے کرتے ہیں تو خجور کو کوشش کریں اگر جو آپ کے ہاتھ پہ نہیں چپ کریں وہ چلے گی کیونکہ یہاں چالیس دن ہے اور ہمارے پاس ایک سب سے مبروم ہے مبروم لکھا لیں یہاں سے ایک نمبر مبروم ہے یا رو اس سے آپ کو تکلیف دیئے کافی سارے گارٹم کھلوانے ہیں کسی ہی دیکھیں مشورہ کسی کو سمجھانا کسی کو گائٹ کرنا یہ تو ہمارا ایسی کام ہے یہ آگئی جی مبروم یہ ہمارے پاس مارکیٹ کی جان ہے یہ زیادہ چلتی ہے یہ مقصد کہ اب اس فقص کافی بڑا ہے کافی صافتی ہے اور یہ صرف وہ ہی لے گا جس کو اس کی پیشان ہے اور یہ مبروم اوریجنل ہے اور کیا حساب دے رہے ہیں یہ یہ پچاس ریال کلو ہے لیکن اگر کوئی زیادہ کونٹی لے تو فورٹی فائف تب فائنل کر کے دے یعنی فائنل فورٹی فائف تب ہو جائے گی لیکن یہ مبروم میں ہوتی چار قسمیں یہ دس ریال سے شروع ہو جائیں تو اوپر آپ جاتے ہیں ایسی پندرہ ریال بیس ریال پچیس ریال تو یہ سب سے بہتر یہ رہے ہیں اوریجنل مبروم ہے اس کے بعد امبر امبر نکال رہے ہیں امبر نکال رہے ہیں یہ رہی جی امبر ویسے زیادہ تر تو اجوہ چلتی ہوگی نہیں یہاں مقتل لوگ اجوہ پاکستانی ہمارے زیادہ اجوہ لیتے ہیں زیادہ اجوہ لیتے ہیں باقی یہ ترکی لوگ یہ لیتے ہیں مبروم سگئی وغیرہ کافی نرم ہے یہ امبر ہے یہ امبر ہے ماشاءاللہ یہ ہے آپ کتاب دے رہے ہیں امبران بھئی یہ فائنل چالیس ریال میں دیتے ہیں فائنل چالیس ریال میں اس میں اوہ کالیٹی بھی ہے جو ہرکی ہے کلمی یہ لیکا لے ہیں اینا یہاں پر رکھی ہے کلمی یہ ہے کلمی جو عربی میں صفاوی کہتے ہیں اوردو میں کلمی صفاوی کلمی یہ جیسے کہ میں آپ کو باہر دکھارا ہے نا یہ کارٹن سے کوئی لے تو ام فائنل بیس میں دیتے ہیں فائنل بچیس سے شروع کردے ہیں اور وہاں سے پندرہ میں ہے وہاں سے اگر بولیے تو پندرہ میں ہے ٹھیک اور اگر یہاں سے بولیے تو بھی اسی چیز میں ہے اسی چیز میں اپنا عجوہ کے ساتھ میں ہے ہاں بلکل کیونکہ یہ مدینہ کی پیداوار ہوتی ہے جبا دست اور بلک کلر میں دو ہی کجوریں ایک کجور اور ایک کلمی یہ ریجی بیس ٹیال اور یہ مبروم یہ دونوں ریجی مبروم اس کے بعد سکری جو آپ نے دیکھ لی اس کے بعد سوگئی ہے سوگئی نکالو سوگئی نکالیں جی سوگئی دیکھتے ہیں یہ سوگئی ہے یہ سوگئی ہے یہ سوگئی ہے اس میں میٹھا بھی کم ہوتا ہے اس کو آدھا بھائی شوگر فریز اس کو کہتے ہیں تو یہ کیس آپ دے رہے ہیں یہ دیکھیں عمران بھی اسے بیس ہے لیکن جو آپ کی ریفرنس ہے تو ڈسکونڈ ہوگا اور انشاءاللہ اس کو پندرہ ریال لگا کے لئے ماشاءاللہ یہ پندرہ ریال اور بسام کے ساتھ یہ پندرہ ریال تو اس میں بھی کولیٹیز ہوتی ہیں جی جی اس میں چھوٹی والی بھی ہوتی جو کہ یہ بارہ ریال تیرہ ریال میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی تھی یہ کیا چیز ہے یہ بلیک منکہ ہے یہ بلیک منکہ ہے یہ بلیک منکہ ہے لیکن یہ بلیک منکہ ہے ماشاءاللہ اور بھی چیزیں مختلف رکھیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ وغیرہ ہیں یہ خاص طور پر ہاجی لے جاتے ہیں سارے مکس کر آکے کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ ازرباجان کی ہے دونوں یہ بھی ازرباجان کی ہے کافی یونیک چیزیں چلنے والا ایٹم ہیں یہ بونٹی ٹائپ ہے اور کافی اچھی ہے اور بونٹی یہ بھی پڑی ہے یہ ایملیاں بھی آج ہی بودھ لیتے ہیں یہ جو ایملیاں یہ تمر ہندی جی سے کہتے ہیں یہ دو ہے ریڈ میں اور بلیک میں ریڈ اور بلیک زیادہ کونسا چلتا ہے ریڈ والا بلیک اس سے وہ شربت بناتے ہیں جی 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 یہ زیادہ ریڈ سے ہی ہو جاتا ہے اور باقی یہ جو بادام والی آج کل جو نیو چل رہی ہے اس میں یہ چار فلمر ہیں اس وقت میں پاس یہ تین پڑے ہیں صحیح تو یہ بہت ہی اچھی ہے مقصد بادام والی بہت اچھا ہے یہ جو پیکٹ لے رہے ہیں جی 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 اس میں ایک ہی ہے یہ پیکٹ لے رہے ہیں یہ پیکٹ ایک کلو کا یہ تیس رال کا یہ ازرباجان کا جیسا کہ یہاں کھول کے میں تیس رال جی جی اندر کھولات ہے تو کچھ اور کے لئے گے یہ دیکھیں جی یہ اچھی ہے اچھی ہے اس خود سے بہت اچھی ہے د traumatic seen بادام پھول ہے اٹھا چھوکلیٹ کے پیٹ ای belangrijk چھوکلیٹ ہے رب سے یہ سب Они یہ بھی کھائیں آپ یہ وائٹ میں یہ وائٹ چوکلیٹ یہ وائٹ چوکلیٹ ہے جائے کا علاق لگ ہے جی بلکل بورٹ چل رہی ہے یہ سعودی مدینہ کی نیو لانچ رہی ہے کیا ساب دے رہے ہیں اس کا یہ 35 ریل کلو ہے 35 ریل کلو ہے مکس لیں تو پھر 30 ریل تک دیتے ہیں 30 ریل تک دیتے ہیں باقی یہ زافران بھی ہے یہ سٹرونگ چوکلیٹ اور کٹ کٹ بھی بگر رہے ہیں یہ زافران رکھا ہے یہاں پہ 25 ریل کلو ہے یہ جی ان کا کارڈ ہے اور ان کے جو نمبر وغیرہ لکھے ہوئے یہاں پہ اور یہ دوسری سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ میرا نمبر لکھا ہے عرفان نیازی کر کے میں ہوں اچھا عرفان نیازی کے نام سے جو نمبر ہے وہ ان بھائی کا ہے ہاں میرا اپنا نمبر تو آپ جیسے ہی آئے تو یہاں سے آکے آپ خجوریں لے سکتے ہیں اور کال پہ بھی بک کر سکتے ہیں ہم کارگو اگر ابھی کرواتے ہیں اگر کم باہر سے رابطہ کرے تو برطا یوکے ہم کارگو کرواتے ہیں ہم کارگو کرواتے ہیں خجور پاکستان سے یوکے سے کافی جگہ ہم نے کی بھی ہیں ماشاللہ تو جی ویو شاپ نمبر اکیس نکل کے آپ جا رہے ہیں اس طرف شاپ نمبر نو پہ نو اور یہ ان کا نام ہے سامنے نمبر میں نے آپ تو دکھایا اور چلتے ہیں اندر یہاں بھائی صاحب کریں اسلام علیکم کیا لے بھائیا کیسی طبیعت ہے آپ کی حمدلللہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حج کے دنوں میں اور حج میں ابھی حاجی آ رہا ہے تو کیا خجوروں کے ریٹ ہے اور آپ کے پاس کون کون سی خجور ہیں توڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ ہمیں سلام علیکم علیکم چاری خجوریں موجود ہیں تو مناسب ریٹ میں ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اجوہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نکالیں گے اجوہ اور وہاں پہ کسٹمر بھی بیٹھے ہیں وہ ان کو بھی دکھائیں گے یہ رہی ہے اجوہ یہ سر اجوہ ہے مسجد کوبہ کا اجوہ ہے مسجد کوبہ کا اجوہ ہے اورجنل اجوہ ہے یہ اپڑون ایک ہی چیز ہوگی اس کے اندر ملاوٹ والی کوئی چیز نہیں ہے سارا ایک ہی ہے اس کا تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کی لذت اور اجوہوں سے بہت بہتر ہے بلکل ساپ پانی کا میتھے پانی کا ہے میتھے پانی کا ہے تو ایک اس قولیٹی میں آئے گا نمبر ون میں آئے گا یہ نمبر ون میں کیا کلو دے رہے ہیں اس کا سر یہ 35 ریال ہے 35 ہے اگر آئے گا تو کوئی آپ کے رسپنٹ پر آئے گا اور مناسب ریل دیں گے تو یہ 35 ریال اور جب بھی آپ آئے گے تو اس سے اور قولیٹی ہے دوسری جی جلی سے اور قولیٹی ہے دو اور بھی ہیں وہ بھی دکھا ہے یہ ہے سر یہ دیکھیں یہ دانا بھی بڑا ہے پر یہ مدینہ کا اجوہ ہے اس میں آجاتا ہے پانی کا فرق میٹھے پانی کا اچھے نورمل پانی کا یعنی یہ نورمل پانی کا ہے تو اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہے جو اس اجوہ میں تھا تو اس کے اپر یعنی اس سے کم قولیٹی میں جائے اس سے لوگ قولیٹی ہے یہ کیسے آپ سے دیں گے پھر سر یہ 25 ریال ہے یہ 25 ریال ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور قولیٹی بھی ہے اچھا وہ بھی دکھائیں تو یہ قولیٹی کا چیک کر لیجئے گا اور یہاں پہ جب بھی آئے تو آپ یہ ضرور پوچھیں کہ بیٹھے پانی کا ہے یا نورمل پانی کا ہے اس سے احساب سے قولیٹی ہوتی ہے یہ آگئی تیسری قولیٹی اب یہ نمبر ٹو تھا یہ نمبر ٹو ہے اور یہ نمبر ٹری ہے یہ دیکھیں اس میں یعنی زیادہ فرق نہیں ہے اس کے اندر نورمل دانے ہیں نورمل یعنی اچھے بھی ہوں گے اور مکس ہوں گے ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ بیس ریال کی ہے یہ بیس ریال میں ماشا رہا زبادہ ٹھیک ہے اور کونسی یہ خجور ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سگائی آئی ہوئی ہے اوکی بہترین قوالٹی کی ہے اچھی قوالٹی کی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ہیں ڈسپلی میں رکھی ہوتی ہیں باقی جو نکال کے دیتے ہیں یہاں سے اور یہ جو ان کی پیکنگ میں رکھے ہیں یہاں پہ یہ رہی سگائی یہ سگائی ہے آپ دو نیکی چیز ہوگی بلکل ریڈ دانا ہے ماشا رہا اوپر سے نیچے تک اوپر سے نیچے تک ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ کونسی قوالٹی ہے یہ فرسٹ قوالٹی ہے فرسٹ قوالٹی کیا دے رہے اس کا احساب سر یہ بیس ریال ہے بیس ریال کیلو ماشا رہا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئر قوالٹی بھی ہمارے پاس اور بھی ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں اور بھی ہے تو ان کی تین قوالٹی دکھا دی یہ قوالٹی یہ رہی اور دوسری قوالٹی یہاں سے نکال دے گئی یہ آپ شاپ کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رہی دوسرے نمبر یہ دوسرے نمبر کی ہے یہ پندرہ ریال ہے پندرہ کلو یعنی یہ ساری مدینہ کی ہے یہ ہے مدینہ کی یعنی یہ سگائی ہے ہوتی مدینہ کی ہے تھوڑا چی ساد علاقے سے ہوتی ہے یعنی سٹی سے باہر کیا ہوتی ہے تو یہ دوسرا ہے اس کا اور بھی ہے نہیں سر اس کا دوسرا نہیں ہے اس کے اندر بعض اوقات لوگ ربیہ جو ہوتی ہے وہ مکس کر کر نا وہ دیتے ہیں بارہ میں تیرہ میں دس ریال میں اور یہ آپ دونے کی چیزیں اس کے اندر کوئی ملاوت نہیں ہے سر یہ مزدول ہے یہ فسٹ کو لیتی ہے تو یہ کیا حساب دے رہے ہیں سر یہ فٹی ریال ہے چالیس ریال ہے یہ والی یہ پورا باکس کا حساب ہے یا کلو کا حساب دے رہے ہیں سر یہ کلو کا حساب ہے اس میں تین کے جی ہے باکس اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور قوالٹی بھی ہے چلیں پھر وہ بھی دکھائیں وہ لوگ قوالٹی ہے یہ دوسری قوالٹی ہے اس کے دانے میں فرق ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے یہ دیکھیں کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ جیسے یہ دکھا دیتے ہیں فرس قوالٹی اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے لیے وہ سستی میں لیے یہ لیے تو سستی کا یہ حساب ہوتا ہے تو سستی کا یہ حساب آجاتا ہے اگر اس کو نورمال لیں گے تو آپ کو نورمال ملے گی اگر اچھی والی لیں گے تو اچھی والی کیوں کیا پوراکس کی نہیں چاڑی یہ جو فرس قوالٹی ہے اور یہ جو سیکنڈ قوالٹی ہے یہ کہہ دے رہے ہیں صاحب سر یعنی یہ بارہ تیرہ ریال میں بارہ تیرہ ریال میں ہو جاتا ہے یہ 10 ریال تک ہم دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لو قولیٹی ہے یہ لو قولیٹی ہے یعنی اس کے اندر سائز کا فرق ہے یہ دیکھیں چھوٹے بڑے دانے ہیں یہ چیز ہے اس کے اندر باقی یہ ساری ایک ہے یہ کلمی ہے یہ جی رہی کلمی ہے یہ فرسٹ قولیٹی ہے اچھا اس کا کیا ہے صاحبے یہ 20 ریال فائنل ہے 20 ریال فائنل ہے فرسٹ قولیٹی ہے اس کے ساری ایک ہے اس کے ساری ایک ہے پندرہ ریال کلمی اور اس کا کیا نام کہتے ہیں کلمی بھی کہتے ہیں اور اس کو عربی میں صفاوی صفاوی میں بھول گیا تھا اس لئے بھائی سے پوچھا یہ فرسٹ قولیٹی ہے یہ رہی امبر ماشاءاللہ کافی بڑا دانہ ہے فرسٹ قولیٹی ہے یہ کیا ہے صاحبے سر یہ چالیس ریال ہے اس میں یعنی پینتیس ریال تک دے دیتے ہیں 5 ریال ڈسکونٹ دیتے ہیں یہ رہی امبر جو چالیس ریال کر رہے ہیں پینتیس ریال تک آپ دیں گے فرسٹ قولیٹی ہے اس کی سیکنڈ قولیٹی ہے سر پچیس ریال میں بھی ہے تیس ریال میں بھی ہے اور بیس میں بھی ہے کم سے کم بیس ہے کم سے کم بیس ریال ہے توڑا یعنی نورمل دانہ اس کے علاوہ مگروم ہے وہ سب سے پہلے یہ نورمل ہے یہ والی مگروم اس کو بعض اوقات ہاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہوتی مشروک ہے تو اس کو مگروم بنا کر دے رہے ہوتے ہیں صحیح 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 تو اس کیسے پہچان ہو اس کی اگر اس میں پہچان کرنی ہے تو اس میں جس میں چھلکا ہوگا وہ مشروک ہوگی صحیح اور جو بالکل صاف دانہ ہوگا ریڈ دانہ ہوگا اس کو مگروم کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں چھلکا ہے اچھا یہ دیکھیں صحیح جو بغیر چھلکے ہوگی جو بغیر چھلکے کی ہوگی وہ مگروم ہوگی وہ مگروم ہوگی مگروم جو ہے ہست قوالٹی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پرائز پندرہ ریال ہے پندرہ ریال کینگ پندرہ ریال کی کیجی ہے پندرہ ریال کی یا ٹھیک ہے اگر کونٹیٹی میں لے رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں کیجی کرتے ہیں سر بلکل ڈسکورٹ تو دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رہی پندرہ ریال اس کی فرس کولٹی دکھا رہے ہیں یہ واقعار یہ جہ gardenہ پرس کولٹی پھرس کولٹی یہ دیکھ رہی ہے یہ جو ہے قولیٹی کے حساب سے اس سے بہتر ہے یہ فرق ہے یہ یہ فرق ہے اس میں تو یہ کیا حساب دے رہے ہیں سر یہ پچاس ریال ہے پنتالیس ریال پنتالیس ریال ویسے پچاس ریال دیتے ہیں آپ نے نام کیا بتایا تھا سر اکمل اکمل بھائی صاحب ہے جب بھی ہے تو آپ کے مل سکتے ہیں تو اکمل بھائی بیڈی میربانی تینکیو آپ نے جو بھی انفرمیشن دی اور کافی بھائی ہمارے آپ کھڑے جو ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایک بھائی جو ہمارے باہر کھڑے آپ کا نام کیا ہے انصراباس یہ ابھی چلاتا ہے یعنی ڈلیوری دیتا ہے یہ بھائی دری ہوتے ہیں یہ بھائی بھی دری ہوتے ہیں وہ جمشید بھائی ہیں وہ بھی دری ہوتے ہیں یہ جی علی بھائی ہے یہ بھی دری ہوتے ہیں ان کے شاپ کے کارڈ ہیں یہاں پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ان سے ڈائریک جو ہے فون پہ بھی بات کر کے اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ ان سے لے بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے ان کا مزد کماما کے پیچھے یہ بیلدنگ ہے اس بیلدنگ کے انڈرکرانڈ میں یہ مارکیٹ ہے باقی یہ جو ہے ان کے نمبر ہیں سارے شاپ نمبر نو لکھا ہوئے یہاں پہ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا خجوروں کی جو انفارمیشن ہے آپ کو اچھی خاصی مل گئی ہوگی اور ان کے ریٹ بھی مل گئے ہوں گے ایک چیز دور آپ کو اگر پاکستان میں یا کہیں بھی خجوریں چاہیے تو ایک اہل مدینہ ویب سائٹ ہے آپ وہاں پہ جا کے وہاں پہ اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ لی آپ کو گھر تک وہاں پہ خجوریں پہنچ جائیں گی اس کی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں ان کے یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ جا کے اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں تو امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کے لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ